انوراک تھاکور شملہ کے مول روڈ ریز میدان کی سیر کرنے پہنچے ہیں اس دوران انوراک تھاکور نے ہمالچل پردیش کی سکو سرکار سمیت بخشی دلوں پر جم کر نشانہ بھی سادہ انہوں نے کہا کہ تین مہینے میں ہمالچل کی کانگریس سرکار کی لوگ پریتہ کم ہو گئی ہے اور لوگ سرکار سے بہت ناراض ہیں وہیں سرکار اپنی ساکھ بچانے کے لیے شملہ نگر نگم چناؤ میں اہوچے ہتھکنڈے اپنانے کی کوشش میں لگی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن دا پینچ کو لے کر کانگریس جانی جاتی ہے وہ نگر نگم چناؤ میں اپنائے جا رہے ہیں یہ جو الگ لگ دل دل ملے ہیں یہ برشتہ چار کے دل دل میں بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور میں تو پہلے بھی کہتا ہوں نہ ان کی نیتی صاف نہ کوئی نیتیاں ایک جیسی ہیں نہ وچار دھارہ ایک جیسی ہے اور نہ نیت صاف ہے یہ تو کیول اپنی ساکھ بچانے کے لیے یا کسی بھی بہانے سے جیت درج کرانے کے لیے ہی کٹھے آنے کا پریاس کرتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو راجی 2019 میں بھی ہوا یہ 2022 میں اتر پردیش کے چناب میں بھی ہوا اور یہ مہا تھک بندن جب جب بنا اس میں لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا اور دیکھا کی کیول برشتہ چار دکھتا ہے اس لئے لوگوں نے نہ ان کو چودہ میں سبیکار کیا نہ 19 میں کیا نہ اتر پردیش کے 2017 نہ 2022 کے چناب میں کیا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے صاف دکھتا ہے کی کانگریس اور کچھ ایسے دل اور جھوٹے وعدے کرتے اور ستہ میں آ کر پورے نہیں کرتے اور بھرشتہ چار کا کیول کام کرتے ہیں دوسری اور بھارتی انتہ پارٹی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا موڈی جی کے نترتب میں دیش دنیا میں سب سے تیجی سے بڑھنے والی ارثویہستہ بنا ہے آئی ایم ایف نے پھر کہا ہے کہ دنیا بھر کی ارثویہستہ میں برائٹ سپورٹ بھارت دیکھتا ہے